ایک نوجوان سخ بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ تعالی نے میرے بیٹوں کو شفا عطا فرما دی تو میں سات دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی چنانچہ شافع مطلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بذر فرما رہے ہیں اے خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کرتا کہ خدا کی باث پر سے محفوظ رہ سکے صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام مواقعہ بیان کیا اس سے کہا کہ قبرستان میں میں لیے قبر کھوٹ کر مجھے اس میں دفن کر دے چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے وسط کی مطابق اپنی نظر پوری کر دی اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ اتنی میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشندان ہے عورت نے اس روشندان میں جانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں دو عورتیں موجود تھی جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ خدا کی قطر سے وہ روشندان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکی ذہوز ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹی ہیں اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی آخر میرے سلام کے جواب سے کیا مانے پیش آیا اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہیں کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پریندہ اپنے بازوں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پریندہ اپنی چونچ مار رہا ہے یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا بس اسی اطاعت گزاری کی صلح میں اللہ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بیوی آخر تمہاری اس تکلیف کا سبب کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک مگر بدبختی شوہر کی فرما بردار نہ تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے نخوش تھا یہادہ میری نیک بختی کا صلح اللہ نے مجھے یہ باق عطا فرمایا لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مفتلا ہوں لہذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس ہو جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لئے سفارش کرنا ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر سات دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کود رہا ہے پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلا عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہیں اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے جن میں اس عورت کے شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہیں کہ بیوی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دی تیرے بھی اللہ گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا آتا فرمائے جزا آقا ہے اللہ موسیقی